الحمدللہ وقفہ والسلام علی عبادہ لبین السفر اللہ مالک کی توفیق سے یہ بات پڑھ ہی جا رہی تھی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نہایت کی پیاری صاحب لادی بی بی فاتمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بوجود شدید تعلق کے اس بات پر تربیت دیتے رہے کہ دنیاوی آرام و آزائش دنیاوی آرام اور آزائش جو جائز ہے اس سے بھی بیٹی سے آزا سے آزا دور اسی سلسے میں ہمارے سبب کی آج پہلی حضرت صفحہ نمبر اٹھانے پر امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ انہوں نے بیان کیا اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت فاتمہ نبی مخترم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاتمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے فلم یدخل علیہا تو آپ تشریف لائے دروازے پر لیکن ان کے ہاں داخل نہ وَجَاعْ عَلِيُّنْ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِي میں نے اس کے دروازے پر اب جواب دیجئے کس کے دروازے پر بی بی فاتمہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر ایک رم برم پڑھنا دیکھا پھر آہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی وَجِدْ دُنْيَا میرا دُنْيَا سے کیا تعلق ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آئے چن کے پاس اپنی بیگم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبزہ دی اور ان سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا توجہ فرمائی یا اللہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اور ہماری ویڈیوں کو بی بی فاتمہ رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر شگا دیجئے کیا کہا یا قلنی فیہ بماشا احمد رضی اللہ علیہ وسلم اس پرزے کے باری میں مجھے جو چاہیں اللہ یہ ہے دیدی باتے بات باتے اور یہ خورم بھی خورم شاہد بات باتے بیٹی نے رات نہیں دکھایا ہے اپنے محبت کا غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی اور یہ سب بات باتے ہو رہی ہے لیا مرنی فیہ بماشا آپ اس کے بارے میں جو چاہیں فقم دے آگا تشریح ہے فقم دے آگا دادی مجھے اس سے کیا ہے میں ایسی کوئی اس سے جھوڑی ہوئی نہیں باپ راضی ہیں راضی نہیں تو نہیں میں نے لکھنا ہی ساری دنیا کا سونہ اکٹھا کیا جائے اس کے ساتھ بی بی فاطمہ کے اسی املا کو لکھا جائے سونے کی قیمت بڑھ جائے یہ بات اس سے بھی کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُرسی دیہا الہ پولاد پولان کی طرف دیگو اہلِ بیس اگرانا فیہم حاجہ ان میں سنگ دستی ہے وہ مفتاج ہیں وہ اس کو پیچھیں اور اس سے اپنے حاجت کو پورا حرام نہیں ہو اگر حرام ہوتا تو بیٹھا کیوں ہے لیکن اپنی بی بی کا سٹیٹس دین نے عام دورتوں سے اُچھا رکھنا چاہی یہ نہیں کہ مولی صاحب کی ڈاکٹر صاحب کو بیٹھا سٹیٹس صاحب کو جائے جائے کہ ہم دین پڑھے ہوئے ہیں ہمارا سٹیٹس ہو رہی ہے ہمارے اور ہے لیکن وہ دین میں بھلدی کا ہے دین میں کمی کا نہیں ہے سنال ابی ضعوب کی روایت میں اس واقعہ کے حوالے کچھ مزید تفسیر اس روایت کا اس علاہ حصہ ترجی زہر ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے ہاں تشریف لائے تو ان کے دروازے پر ایک پردہ دیکھا توجہ کو زیادہ مطلور کروانے کے لیے عام طور پر آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کے گریہ و زندگی کے واقعات میرے بمان کے مطابقے لکھے جاتے ہیں اچھی پکی باتی پرواہ نہیں ہوتی جو آئے لکھ دیا حضا کی فضو کرم سے کوششی نہیں ہے پاس صرف وہ جو پکی تاکہ اس محنان سے سن سکیں اور اپنی زندگی میں اختار سکیں اچھی بات بقدرِ ستاعت اس سے یکتر گریز کرنے کی آجزانہ بھرپو کوشش تو اکسونل علی دعوت کی ستاعتی روایت میں ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے تو ان کے دروازے پر ایک فردہ دیکھا تو داخل نہ ہوئے انہوں نے یعنی حدیث کے راضی انہوں نے بیان کیا اور کمی ایسا ہوتا کہ آپ تشریف لائیں مگر بی بی فاطمہ کے گھر سے شروع کرتے سمجھو فرمائیے سفر سے آئے ہیں حضواجی محسس سحرات ہیں بھی بیاں ہیں کس کے گھر میں سب سے پہلے جاتے ہیں اللہ تعلق انہوں ہے اس شائد کائنات میں کسی باپ کا اپنی بیٹی سے شادی ہو چکی ہے اپنے دھر میں سفر سے آئے ہیں بی بیوں کو انتظار ہوتا ہے کہ نہیں خامل کو بھی ہوتا ہے جانے کا بی بیوں کو بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے بی بیوں کی حیثیت ہے اور ان کو پورا مقام ہے جو ہونا چاہیے لیکن بی بی فاطمہ کس کی حیثیت سب سے جزا ہے ابن عمر بیان کرتے ہیں عام طریقہ کیا تھا کیوں نے سب سب سے پہلے کس کے در جانا ہے بی بی فاطمہ اب جب یہ بات فامنے رکھتے ہیں تو آپ کا بی بی فاطمہ سے حفہ ہونا اس کی اہمیت اور بڑھتی ہے کیا یہ بات نوٹ تھی یہ میری سمجھ کے مطابق ہم اپنے بیٹھنوں سے اور اولادوں سے چاہیے بھوک پیار کریں اور یہی بات دینیوں کے بارے میں وہاں سب یہی بات دینیوں کے بارے میں لیکن اس کا مانعہ یہ نہیں کہ دین کو چھوڑ جائیں جب مطابق ہے اس پیار کا کیا فائدہ ہے وہ اس لیے ہے تاکہ دین کی بات پر چلانا ان کو ہمارے لئے آسان ہو جاؤ اگر دین چھوڑو یہ کرنا ہے تو خاک ہے اس سارے گھنجے پر پھر کوئی فائدہ ہے ہمیشہ میں ناکارہ اور آپ بے حد و حصہ پیار کریں پسندیدہ بات بیٹھنوں سے میٹھوں سے ان کی اولادوں سے اپنے بیویوں سے وہ جو سندید ہے لیکن کیسی ہے کہ ہم سب نے مل کر دین پر چلنا ہے دین کو چھوڑنا ہے خاک ہے اس سارے بات فائدہ نہیں سوڑے فجا عالی اللہ تعالی انہو آئے کہیں سے انشاءاللہ کل کے سبق کا آغاز ہوگا اللہ تعالی اپنے فتر و کرم سے ہمیں بہتیت بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم دے رائے اور ہماری بیٹیوں کو بہتیت بیٹیاں بی بی فاطمہ کے نقشے قدم پر چلنے کی جو وہ دیکھتا فرمائے رب سے دو جلال گواہ ہے اگر اس ذکر پر اس نقشے پر آئیں گے زندگی کا مزا ہے اگرنا جو ہے ہمارے سامنے وسائل کی بہت زیادہ فرغانی جن بدن ہونے کے بہوجود زندگی کا مزا بڑھا ہے رب کے دو جلال گواہ ہے نہیں پڑے گا جو دو شاد رفت پڑے ہیں اور جو تھوڑی بہت امر گزاریت کا خلاص نہیں پڑے گا پریشانی پڑے گی پریشانی پڑے گی رات کی میند رکھ جائے گی دن کا چین مٹ جائے گا کہ ساری چیزیں ملیں گی ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوح حسنہ کی طرف پڑھتے ہیں مکمل نہیں پڑھ سکتے مکمل نہیں پڑھ سکتے لیکن ساتھ بھی بنائیں کہ پورا زور لگانا ہے اور یہی زور لگاتے لگاتے اپنے رب کی ملاقات کے لیے جانا اللہ ہم سب سے رحم فرمائے سب سے رحم فرمائے سب سے رحم فرمائے ہماری مجلس کو مبارک بنائے مولا کریم بہت سکت نم نمازِ پجر سے محکم رکھنا با جماعت پڑھیں با جماعت کی اللہ ہماری زندگی میں نہ آئے کیا کرنا ہم زندگی کہ فجر کی نماز ہی چھوڑ دیں کہ اللہ زندگی نہ آیا موت کے زندگی تک فجر کی نماز مچن میں جماعت کے ساتھ آتے پڑھیں قرآنِ السندگی مجلس میں پیٹھیں اللہ سے دعائیں کریں اللہ کا ذکر کریں اور ہمارے گھروں میں بھی دین کی بہار آئے دین کی بہار آئے گھروں میں داخل ہوں دیر چھنڈے ہو جائیں آنکھیں خوش ہو جائیں دماغ مصرور ہو جائیں اللہ دعا ہے اللہ دعا ہے اللہ دعا ہے جو بات سمجھ میں آئی ہے یہ ساری چیز ملے گی دین سے دین سے دین سے فگرنا نہ حالت اچھی ہے نہ اچھی ہونے کی جن سب کو ہجوار کرتے رہیں اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے پوری امت کے اصلاح فرمائے ہمارے سوچ جان تو اپنے خطو کرن سے محب فرمائے ان کے بارے میں ہماری کوتاہیاں انہیں محب فرمائے ہمارے زندوں پر ہم پر پوری امت پر حضر کرم فرمائے پوری امت پر حضر کرم فرمائے صلو اللہ تعالی لَا خیرِ حلقِهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ